بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کہ پوسٹ پانمیٹ آف جنرل ریکروٹمنٹ فیز جو فرس تھا دوہزار بیس کا اس میں سکریننگ ٹیسٹ ہونے تھے ریٹن اور ڈسکرپٹیو جس کے گریڈ ایٹی نائنٹین کے تھے کمپیوٹر ٹلی ٹیسٹی اور شارٹ ہینڈ ٹائپنگ وغیرہ کے جو ٹیسٹ تھے اور اس میں ایڈ نمبر جو تھا گیارہ بارہ اور ایک گیارہ بارہ جو تھا ایڈ نمبر دوہزار انیس کا تھا اور فرسٹ یو ایڈ تھا وہ جنوری دوہزار بیس کا تھا تو یہ سارے ایک ہی فیز میں ہونے تھے تین کیسز لیکن یہ پوسٹ پانمڈ ہو چکا ہے in the wake of precautions against corona covid-19 pandemic and notification by the federal and provincial governments the forthcoming test examinations care to be held from 5th April سے پہلے شیڈول تھے لیکن یہ پوسٹ پانمڈ ہے till further order تو اب یہی لگتا ہے کہ بہت جلدی بھی ہوئے تو فیز 2 میں یہ رمضان کے بعد کہیں ہوں گے اس سے پہلے یہ announce نہیں ہوں گے کیونکہ کہ situation ہی کچھ ایسی ہو چکی ہے تو یہ اس میں پریشان ہونے والی بات نہیں ہے کہ test late ہو گیا ہر چیز late ہو رہی ہے بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک چیز ہے تو آپ اس کو opportunity کے طور پہ لیں ایک چیز ذری بات ہے ایک چیز time کی قدر ہر ایک کو ہوتی ہے اور وہی win کرتے ہیں جن کو time کی قدر ہوتی ہے time تو ضائع ہو رہا ہے لیکن اس time کو آپ as an opportunity use کریں کیوں جو education میں تھے پڑھ رہے تھے وہ پہلے universities چلے جاتے تھے اور time نہیں ملتا تھا preparation کے لیے اب time ادھر سے بھی مل گیا دوسرے نمبر پہ اگر کوئی job پہ ہے تو اب وہ activities نہیں ہیں offices میں بھی اب تیاری کو focus کریں اور اپنے notes وغیرہ بنا کے اچھے طریقے سے تیاری کر کے جب بھی ٹیسٹ ہوں گے تو آپ اس میں اچھا perform کریں یہ آپ انشور کریں سیکنڈ نمبر پہ میں نے بات کرنی تھی سینئر آڈیٹر کے result کی مطالق کافی سارے جو ہمارے students ہیں وہ بار بار پوچھ رہتے ہیں کہ result کی کیا update ہے تو اب ایف پی ایسی کو بھی جو ہے جنرل جتنے بھی ان کا سکیول تھے وہ postpone ہونکہ بن جاتے ان کو بھی ٹائم مل گیا ہوگا اور اور امید ہے کہ یہ ایک دو مینوں کے اندر اندر تیسٹ کا result دے دیں گے کیونکہ اب دو سال بھی ہونے والا ہے اس ٹیسٹ کو ہوئے تقریباً دس مینے ہو گئے ہیں اور اس وقت بھی میں نے کہا تھا کہ جب students پریشان ہو رہتے تھے کہ کب ٹیسٹ ہوگا ٹیسٹ لیٹ ہو جائے میں نے کہا اب تو ٹیسٹ لیٹ ہونے کی آپ بات کرتے ہیں جب ٹیسٹ دے لیں گے تو پھر آپ نے daily basis پر پوچھنا ہے کہ result کب ہوگا اور میرا جو experience ہے FPSC جب بڑا case ہوتا ہے تو وہ کافی delay ہوتا ہے اور یہ واقعی delay ہوا بھی ہے ہو بھی رہا ہے اور جو students ہیں یا jobians ہیں جنہوں نے senior auditor پر فوکس کیا ہوا ہے کہ ہم job switch کریں گے اور ہمارا test اچھا ہوا تھا اللہ کرے انشاءاللہ آپ کا ہوگا بھی لیکن اس میں مزید بھی ٹائم لگے گا جب سکریننگ ہوگی next اس کا interview کا phase ہوگا interview کے schedule ہوں گے تو یہ کم از کم salted اور بھی لگنا ہے میں آپ لوگوں کو ابھی بھی بتا دوں تو آپ لوگ جو ہے صرف ایک job کو فوکس مت کریں ساتھ میں جو short case آتے ہیں جن کی 8-10 vacances ہوتی ہیں ایک دو ہوتی ہیں اب ان پہ بھی apply کیا کریں کیونکہ ان کا result جو ہوتا ہے test کے ایک دو مینے کے بعد فوراں ہو جاتا ہے اور schedule ان کا interview میں بھی جلتی ہوتا ہے اور ان کی selection within 6-7 month ہو جاتی ہے تو آپ ان میں بھی apply کیا کریں بڑے cases time لیتے ہیں اور اس کے علاوہ میں نے بات کرنی تھی اپنے student سے کچھ کافی low perform کر رہے ہیں ان کی quizzes میں بھی اتنے اچھا نہیں دیتے میرے پاس result show ہو رہتا ہے اور ان کے لیکس لینے کی speed بھی پہلے بہت fastly لے رہتے ہیں لیکن بعد میں بلکل slow ہو جاتے ہیں یا gap آ جاتا ہے تو آپ اپنے جو courses ہیں ان کو صحیح طریقے سے regular schedule بنائے اور اس طریقے سے اس کو focus کریں اور میں نے plan کیا تھا کہ جو ہمارے petrol officer ہے national saving officer ہے ایڈی نیب ہے اور valuation officer کہ ان کی books میں ساتھ میں pdf میں available کروں website پہ ہی تاکہ آپ آن لائن پڑ سکیں میں market میں گیا تھا تین چار books میں نے دیکھی لیکن ان میں کوئی خاص کوئی ایسی چیز مجھے نظر نہیں آئی کہ جو مطلب ہمیں focus کرنی چاہیے اس کے باوجود ہم trying کہ مجھے کوئی اچھی book مل جائے اگر کوئی سمجھے کہ یہ میں نے book پڑھی ہے اور mcqs book یہ تو حق میں ویسے بھی میں نہیں ہوں لیکن ہم جو book ایک لیں گے جس کا general syllabus ہوگا تو ہم اس کو solve کروائیں گے اس کے lectures کے طرح میں اس کو پڑھاؤں گا کہ یہ چیز یہاں سے originate ہوئی ہے تو اس کا یہ background ہے اور اس چیز کو focus کر کے آپ یہ mcqs type جو ہے وہ اس کو solve کریں یا یاد کریں تو آپ کو فائدہ ہوگا otherwise simply pdf upload کرنے سے یا اس کو یاد کرنے ہاں یہ بات میں نے دیکھی بھی ہے اور یہ ہے بھی آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوا ہوگا کہ جو mcqs pattern کی books ہیں ان کو کبھی بھی رٹہ لگانے کی کوشش مت کریں ان کو رٹہ لگانے والے کیا ہوتا ہے کہ ان کی شارٹ memory جو ہے ان کی capacity بری طرح damage ہوتی ہے اور دوسرے نمبر پہ ان کا جو ایک rhythm ہوتا ہے study کا وہ بھی خراب ہوتا ہے اور تیسرے نمبر پہ ایک pressure generate ہو جاتا ہے ہوتا کیا ہے کہ ہم دو چار page پڑھتے ہیں جب ہمیں لگتا ہے کہ یہ مجھے یاد ہو گیا یاد ہو گیا اب واپس جب آتے ہیں تو ہمیں ایسے لگتا ہے یہ question میں پہلے دفعہ دیکھ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کس کانسر یہ ہے یہ تو اس سے بندہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید مجھ میں قابلیت نہیں ہے میں یاد نہیں کر سکتا جبکہ ہر ایک کے ساتھ یہی issue ہوتا ہے کوئی ایسا بندہ نہیں ہوتا جو کہا ہے ایم سی گوز pattern کی book کو میں نے ایک دفعہ پڑھا اور یاد ہو گئی یا رٹہ لگا ہے اور ہمیشہ کے لئے یاد ہو گئی ایسا بلکل نہیں ہے جب بھی آپ پڑھیں کسی بھی topic کو تو اس کو subjective pattern پر ایک historicalی اس کو پڑھیں گے تو آپ کو فائدہ ہوگا یہ ایک تھوڑا سا tip تھا میں نے جو آپ کو بتایا تھا کہ آپ اپنی direction set کر سکیں تو دعا میں یاد رکھیں اللہ حافظ